بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دور حاضر میں اگر بابر آزم کو دنیا کا عظیم ترین بیٹسمن قرار دے دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ جو ان کے فارم آج کل چل رہی ہے تو دنیا کرکٹ میں بڑے بڑے ریکارڈ بھی ان کے سامنے بے مانی سے دکھائی دینے لگے ہیں اور بابر آزم کی اس فارم کا سب سے بڑا نقصان دنیا کرکٹ کے بڑے بیٹسمن اور انڈیا کے موجودہ کپتان ویراد کوہلی کے ہوا ہے کیونکہ چند دنوں پہلے بابر آزم نے ویراد کوہلی سے ونڈے انٹرنیشنل میچز میں پہلی پوزیشن چھین لی تھی اور آج زمبابی کے خلاف تیسرے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز میں بابر آزم نے ٹی ٹونٹی میں دو ہزار تیسری نظر بنانے کا ریکارڈ بھی ویراد کوہلی سے چھین لیا ہے کچھ ہی دنوں پہلے انڈین میڈیا پر ایک پروگرام چل رہا تھا جہاں پر بابر آزم اور ویراد کوہلی کا موازنہ کیا جا رہا تھا پروگرام کے ہوسٹ کا یہ کہنا تھا کہ بابر آزم بلا شوبہ ایک بہت اچھا بیٹسمن ہے ان کے جو موجودہ کارکردگی ہے وہ بھی بہترین جا رہی ہے لیکن ویراد کوہلی سے بابر آزم کا موازنہ قبل از وقت ہوگا اس کا یہ کہنا تھا کہ بابر آزم نے بہت کم انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں جبکہ ویراد کوہلی کا ڈیبیو بہت پہلے ہو چکا تھا اور ان کے میچز کی تعداد بھی بابر آزم سے زیادہ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے اوپنر احمد شہزاد کا موازنہ ویراد کوہلی سے کیا جاتا تھا لیکن ان کے فارم کو دیکھتے ہوئے ویراد کوہلی نے یہ ثابت کیا ہے کہ ویراد کوہلی آج بھی دنیا کرکٹ کا بڑا بیٹسمن ہے لیکن بابر آزم کی جو موجودہ فارم ہے اس نے انڈیئر میڈیا کو یہ بخوبی جواب دے دیا ہے کہ بابر آزم نے میچز بے شک کم ہی کھیلے ہیں لیکن ان کی جو کارکردگی اور ایوریج ہے وہ ویراد کوہلی سے بہت بڑا بیٹسمن ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ویراد کوہلی کے نسبت بابر آزم نے تیز رین دوہزار رنز بنانے کا ریکارڈ باون ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز میں اچیف کیا ہے اس میں بابر آزم کی ایک سنچری اور سترہ نس سنچرییں شامل ہیں جبکہ اتنی ہی رنز بنانے کے لیے ویراد کوہلی نے 56 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے تھے اور اس کارکردگیوں کے دیکھتے ہوئے انڈین میڈیا کو اپنی بات کا خوب جواب مل چکا ہوگا کہ بابر آزم اور ویراد کوہلی میں سے کون دنیا کا سب سے بڑا بیٹسمن ہے تو دوستو بابر آزم کی اس کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ان کے جو ریکارڈ بن رہے ہیں اور ان کے جو موجودہ فارم ہے اس بارے میں آپ دوستوں کا کیا خیال ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے آپ ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ